امید ہے آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت کھولیں شکریہ نمبر دس دوبارہ دوبارہ ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جسے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے دانش نواز نے ڈائریکٹ کیا ہے سروت نظیر نے اسے لکھا ہے اور اسٹرامے کا پریمئر 20 اکتوبر 2021 کو ہم ٹی وی پر ہوا اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں حدیقہ کیانی بلال عباس خان اسامہ خان نبیل زبیری اور سبینہ سید شامل ہیں اسٹرامے کے ٹوٹل 33 اقصاد ہیں اسٹرامے کی آخری قسط 15 جون 2022 کو نشر کی گئی نمبر نو بیسات بیسات ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان جوڑے انمول بلوچ اور مرزا زین بے کی زندگی کے گرد گھومتی ہے خاندانی مسائل کی وجہ سے انہیں زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ناظرین انمول بلوچ ازفر احمان اور زین بے کے درمیان لاؤ ٹرائنگل دیکھیں گے آئیشہ عمر اس سیریل میں منفی کردار ادا کر ہی ہے باسلاحیت ازفر احمان بھی بیسات ڈرامے کی کاسٹ کا حصہ ہے دوہزار اکیس میں ہم ٹی وی نے ڈلچسپ کہانیوں کے ساتھ اپنے ناظرین کے لیے بہت سے ہٹ ڈرامے بنائے بیسات ڈرامے کی کہانی ہم ٹی وی کی کامیابی کے سفر میں ایک اضافہ ہے نمبر آٹھ انگنا انگنا ایک فیملی پر مبنی ڈراما سیریل ہے اسفر احمان کے مقابل عریبہ حبیب اور علی ابباس کے مقابل رباب حاشم مرکزی کردار ادا کر ہی ہیں اس سرامے کی کہانی ازہر کی چار بیٹیوں کے گلد گھونگتی ہے ازہر ایک بہت ذمہ دار اور خیال رکھنے والا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں دیکھ سکتا انگنا روزمرہ کی زندگی کے خاندانی مسائل کی کہانی ہے خاص طور پر لڑکیوں کو ان کی شادی کے بعد جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہنائی اور تیری راہ میں کے بعد انگنا اے آر وائی ڈیجٹل کی ایک اور فیملی ڈراما سیریز ہے اس کی شاندار کاسٹ ڈرامے کو مزید دلچسپ بنا دیتی ہے ڈرامے میں تمام اداکاروں نے شاندار اداکاری کی ہے جیو ٹی وی کے ڈراما سیریل دل زار زار کی کہانی ایک لڑکی تیبہ کے گرد گھومتی ہے انہا الطاف تیبہ کا کردار ادا کر ہی ہے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد اس نے اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کیا لیکن حمد اور صبر کے ساتھ ہر چیز کا سامنا کیا اس کے والد نے زینب سے دوسری شادی کی تیبہ کی سٹیلی ماہ زینب نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی جیسا سلوک کیا اور اس کے مسائل حل کرنے میں اس کی مدد کی سمی خان ڈراما سیریل دل زار زار میں بلکل مختلف قردار ادا کر رہے ہیں یہ ایک دلچسپ فیملی ڈراما سیریل ہے جس میں کئی موڈ ہیں نمبر چھے عشق الا عشق الا ڈرامے کی کہانی سسپینس رومینس اور تفریح سے برپور ہے سجل علی ایک بہادر نیوز رپورٹر کا کردار ادا کر ہی ہے اور ان کی اداکاری لا جواب ہے سجل علی شنائیہ کا کردار نبھار ہی ہے شنائیہ ازلان سے محبت کرتی ہے اور معاشرے کے برے لوگوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے دونوں کو اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے شنائیہ کی موت ایک حادثے میں ہوئی اور اس واقعے نے ازلان کی زندگی کو بالکل بدل دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ازلان بتتمیز ہو جاتا ہے اور اپنے اردگید کے لوگوں کے جذبات کی کبھی پرواہ نہیں کرتا یمنہ زیدی ایک نچلے متوسط طبقے کی لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہیں جس کا نام ازگا ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے وہ ازلان کے گھر ملازمہ کے طور پر کام کرتی ہے نمبر پانچ سنف اہن ڈراما سیریل سنف اہن کی کہانی پی اے میں کی خواتین کیڈرز کے سفر اور جدو جہد کے گرد گھومتی ہے یہ پاکستان کے تمام علاقوں کی لڑکیوں اور ایک غیر ملکی لڑکی کی کہانی ہے سجل علی رابیہ کا کردار ادا کر ہی ہیں ایک ہونہال لڑکی جو اپنی کلاس کی توپر ہے اس کا بھائی فوج میں ہے اور اسے اپنے خاندان کی توقعات کے برقس آرمی افسر بننے کا جنور ہے ایہالی تاشیہ نے سیریل لنکن کیاڈٹ کا کردار ادا کیا ہے جو اپنی تربیت کے لئے پاکستان آتی ہے سارا یوسف ایک عیسائی لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہیں جس کا مقصد آرمی افسر بننا ہے رمشا خان بلوچستان کی ایک لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہیں جو پی اے میں مشامل ہونے کے لئے سخت محنت کرتی ہے اور جاگیر دارانہ نظام کا مقابلہ کرتی ہے یومنہ زیدی کے پی کے کی ایک پتھان لڑکی کا کردار ادا کر ہی ہیں جو اپنے گھر والوں کو راضی کرتی ہے کہ وہ اسے آرمی افسر بننے کا خواب پورا کرنے دے کبرا کان ایک امیر لیکن ٹوٹے پوٹے خاندان سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے روپ میں نظر آئی ہیں جو ایک قابل آرمی افسر بننے کا چیلنج قبول کرتی ہے نمبر چار اے مشتے خاک اے مشتے خاک ایک پاکستانی ٹیلیویئن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا مہا ملک نے اسے لکھا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سنہ جاوید، اصل صدیقی، فضرحیم اور دانیار افضل خان شامل ہے اسے احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی ٹوٹل چھتیس اقساط ہے اسٹرامے کا پریمیر تیرہ دسمبر دوہزار اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط بارہ اپرل دوہزار بائیس کو نشر کی گئی نمبر تین چودری ان سنز چودری ان سنز دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی رومانوی فیملی رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوس کیا ہے اسے سائمہ کرم چودری نے لکھا ہے اور اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں اسے سید وجاہد حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسٹرامے کی ٹوٹل تینٹیس اکسات ہیں اسٹرامے کا پریمیر تین اپرل دوہزار بائیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری قسط پانچ مئی دوہزار بائیس کو نشر کی گئی نمبر دو ہم تم ہم تم دوہزار بائیس کی ایک پاکستانی رمضان خصوصی ٹیلی ویژن رومینٹی کومیڈی سیریز ہے جسے سائمہ کرم چودری نے لکھا ہے دانش نواز نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے مومنہ درید نے ایم ڈی پرڈکشنز کے بینر تلے اسے پرڈیوس کیا ہے اسٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں آہدر زمیر، رمشاہ خان، سارا خان اور جنید خان شامل ہیں اسٹرامے کی ٹوٹل اکتیس اکسات ہیں اسٹرامے کا پریمیر تین اپریلس دوہزار بائیس کو ہم ٹی وی پر ہوا اور اسٹرامے کی آخری کسٹ تین مئی دوہزار بائیس کو نشر کی گئی اسٹرامے کی کہانی دو گھروں کے گرد گھونٹی ہے جہاں ایک گھر میں ذہین لڑکیاں ہیں جبکہ دوسرے گھر میں اچھے اخلاق والے لڑکے ہیں نمبر ایک ڈیلاویز ڈیلاویز ترامے کی کہانی ڈیلاویز نامی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے کنزا ہاشمی نے ڈیلاویز کا کردار ادا کیا ہے جسے اپنی والدہ کے ماضی کی وجہ سے برے روئیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی ستیلی ماں اور بہن اس کی زندگی عجیرن کر دیتی ہیں ڈیلاویز سکندر سے ملتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے لیکن سکندر ڈیلاویز کی ستیلی بہن فاریہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے شادی کے دن فاریہ اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور سکندر کو اپنے والد کی وجہ سے ڈیلاویز سے زبردستی شادی کرنا پڑتی ہے جبری شادی کی وجہ سے ابتدا میں ڈیلاویز کو سکندر اور اس کی ساس کے بدتمیز روئیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی ہے کیونکہ یہ شادی اس کے والد کا دل اس کے لئے نرم کر دیتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل ہی مت پھولیں شکریہ